اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چوتھے پارے کی سورہ نسا کی آیت نمبر اکتر ہے اس آیت میں یہاں سے جہاد کا ذکر شروع ہو رہا ہے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے اے ایمان والو دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لئے نکلو یا سب لوگ اکٹے ہو کر نکل جاؤ یا تو الگ الگ جو ہے جماعتیں بن کر چھوٹے چھوٹے دستوں میں نکلیں یا اکھٹا نکلیں اور کوئی بڑی جنگ ہو یہ کیوں آیت ناجلوی اس کا جہاں جو آیت جہاد ہے وہ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ستر میں پارے کی سورہ حج کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اذن اللذین یقاتلون اذن لفظ اذن یہ بتاتا ہے اجازت دے دی گئی تم کو یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آرڈر دیا گیا اجازت کس چیز کی ہوتی ہے اور آرڈر کس چیز کا ہوتا اس میں فرق ہے اجازت تب ہوتی ہے جب ہم پہلے سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہوں اور آرڈر تو ویسے ہی ہوتا ہم کرنا چاہتے ہوں یا نہ کرنا چاہتے ہوں تو آگے آ رہا اس کے ضمن میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیوں اجازت دی گئی تو جہاد کی دو قسمیں ایک ہے جہاد دفاعی یعنی ڈیفینس کے لیے اور ایک اقدامی جہاد بعض لوگ اقدامی جہاد کا انکار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں جہاد کی دو قسمیں ایک جہاد دفاعی تو یہاں جو اس آیت میں مراد ہے وہ جہاد دفاعی ہے ڈیفینس یعنی مکہ المقرمہ میں جب مسلمان رہ رہے تھے تو کفار مکہ نے ان کو بہت ستایا ان کے پر بہت ظلم کی ہے آپ کو اب تک بتاتے چلے آئے آپ کو معلوم ہے نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہجرت کرنا پڑی یعنی اپنے پیارے وطن کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا جو کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے بعد وہ مدینہ تل منورہ پہنچ گئے وہاں بھی انہوں نے نہیں چھوڑا وہاں بھی وہ ترہ ترہ سے سادشیں کرتے رہے جنگوں پر جنگیں کرتے رہے تب یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ان سے لڑو ڈیفینس کرو اپنا بچاؤ کرو ان سے یعنی وہ مکہ میں ہیں تو مدینہ میں ہو تو ان کو نہیں چھیڑو کچھ مت کہو لیکن جب وہ مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کریں تو پھر لڑو ان سے مقابلہ کرو ڈیفینس کرو یہ ہے جہاد دفاعی تو اس کا حکم دیا گیا تو یہاں یہ فرمایا اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے یہ جہاد دفاعی ہے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّا مِنكُمْ لَمَلَّ يُبَطِّئَن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنَعَوَ اللَّهُ عَلَيْهَا اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا اب اللہ رب العزت یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے درمیان میں کچھ منافقین بھی ہیں تمہاری صفوں میں فرمایا اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا اللہ نے مجھ پر بڑا انام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا یعنی جہاد دفاعی کا حکم دیا جارہا ہے دیفنس کا حکم دیا جارہا ہے تو یہ بھی کہہ دیا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جانا نہیں چاہیں گے اور نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہیں تو دو حل سے خالی نہیں ہوتی ہے تو فتح ہوتی ہے شکست ہوتی ہے اس پر خوشیاں منائیں گے اور خوش ہوں گے کہ ہم نہیں تھے بہت اچھا رہا ہماری جان بچ گئی لیکن اگر تمہیں فتح ہو جائے گی اور تمہیں وہاں پر ظاہر ہے جب کوئی جنگ فتح ہوتی ہے تو پرانی تاریخ کا بھی حصہ ہے جب بھی کوئی چیز کسی چیز کو فتح کرتا ہے تو ہارنے والی کی چیز وہ اس کی ہو جاتی اور مال غنیمت کے طور پر جو وہاں پر جو فوجی آئے ہو ہوتے ہیں ان کا سامان ہے ان کا اسلحہ ہے ان کی جانور ہیں جو سواری بغیرہ اس زمانے میں کہہ لیا وہ جو بھی ہیں تو اس کے قبضے میں آ جائے گا اس فوج کے قبضے میں جو مال غنیمت کہلاتا ہے جب مال غنیمت ہاتھ میں آئے گا تو یہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مال غنیمت حاصل آئے گا تو یہ کیا کہیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو وہ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے ہاتھ لگ جاتا یعنی اگر جیت ہو گئی خوشیہ ہو گئی تو یہ سوچے گا مجھے بھی مل جا اور یہ کہے گا کہ ہمارے درمیان کچھ دوستی وزتی ہوتی نہیں ہمارا کوئی تعلق تھا نہیں کچھ تو تھا تو ہمیں بھی دو یعنی یہ اور یہ تمنہ کرے گا کاش میں پہنچ جاتا تو میرے ہاتھ میں بہت سارا مال آ جاتا فرمایا اللہ رب العزت نے آگئے لہذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیش دیں یعنی جنہوں نے اللہ رب العزت کو اپنی جانوں کو بیش رکھا ہے اور جنہیں دنیاوی زندگی سے لالچ نہیں ہے ان کا مقصد آخرت کی زندگی ہے تو وہ جہاد کریں مال غدیمت کے لالچ میں جہاد نہ کریں جہاد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے جہاد نفس کی خاطر یا مال بڑھونے کی خاطر نہیں ہوتا یا دشمنی نکالنے کی خاطر نہیں ہوتا وہ آگے بھی آ رہا ہے فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَصَوْفَنْ اُتِهِ اَجْرًا عَدِيمًا اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے یعنی اگر فتح حاصل ہوگی تو مال غنیمت یہ دنیاوی چیز تو ہے ہی ملے گی اس کے علاوہ ثواب بھی ملے گا اور اگر شکست ہوتی ہے خدا نہ کرے یا شہادت ملتی ہے کسی کو تو پھر شہادت ایک عجر عظیم ہے اور اس کا اللہ رب العزت کی جانب بڑا صلاح ملنے والا ہے آگے والی آیت جو آ رہی ہیں یہ جہاد اقدامی ہے یعنی یہ جہاد اقدامی کب ہوتا ہے دیفنس تو آپ کے سمجھ میں آرہا ہے لفظ دیفنس ہی اقدام کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو خود سے کرنا خود آگے بڑھنا تو یہ اقدامی جہاد کا کیا مطلب ہے وہ کب ہوتا ہے جب کسی خطے میں اللہ کے دشمن اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں تب اقدامی جہاد ہوتا ہے اس سے یہ سمجھیں کہ مدینت المنورہ کچھ لوگ آئے تھے ہجرت کر کے اور کچھ لوگ بچارے رہ گئے تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے کسی وجہ سے وہ لوگ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہتے تھے اللہ ہمارے لئے کوئی مددگار بھیج دے آگے آیت میں آ رہا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنَ الرَّيْجَالِ وَالنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَهِnaِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُوهَا وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنكَ نَصِيرًا اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بیوست مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے تو وہ دعا کر رہی ہیں وہ پریشان ہیں اب اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ کی مدد سے روکا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مدینہ میں ہو تم سکون میں ہو تمہیں کیا چیز روک رہی ہے کہ تم ان بیوست مردوں کی عورتوں کی بچوں کی بھولوں کی ضرورت مندوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو یہ جہاد اقدامی ان کو حکم دیا جا رہا ہے جا کے مدد کرو ان کی فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ تاغود کے راستے میں لڑتے ہیں لہذا اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو یاد رکھو کہ شیطان کی شالیں در حقیقت کمزور ہیں تم لڑو گے اللہ کی جانب سے وہ لڑتے ہیں شیطان کی جانب سے اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی مقابلے میں شیطان کی شالیں بہت کمزور ہیں فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکاة دیتے رہو پھر جب ان پر جنگ فرد کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسے ڈڑنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈڑنے لگی وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلِيْنَا الْقِتَالِ اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرد کر دی لَوْ لَا أَخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ تھوڑی مدت تک ہمیں محولت کیوں نہیں دی قُلْ مَتَاعُدْ دُنیا قَلِيْلِ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَا اور جو شخص تقویٰ اختیار کرے اس کے لئے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَطِيلًا اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا کیا مطلب ہے اس آیت کا اس آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَئِلَّا الَّذِينَ قِیرَ لَهُمْ قُفْوَ عَيْدِيَكُمْ باقی مصلحات واتو زکاہ کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاہت ادا کرو ہاتھوں کو روکے رکھے کیا مطلب ہے جب مققت المکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا تو وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ رب العلیس سے اور نبی پاس اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں جہاد کی اجازت ہو جائے ہمیں ان سے مقابلے کی اجازت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ابھی تمہیں ان سے نہیں لڑنا ان سے مقابلہ نہیں کرنا ان کو درگزر کرو ان سے سرفے نظر کرو ان کو معاف کرو ابھی چھوڑو انہیں تو جب تو تمنا تھی اب جب مدینہ ہمیں آ گئے خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے اب جہاد فرد ہو گیا کہ اب ڈیفینس میں بھی لڑو اقدامی جہاد بھی ہوگا تو اب یہ کہتے تھے کچھ مسلمان یہ بشری تقاضہ تھا ظاہر ہے کسی نے پندرہ سال سولہ سال بیس سال پچیس سال تکلیف کی زندگی گزاری تیرہ سال تو مکی دور تھا ویسے تو میں کہہ رہا ہوں مبالغے کے طور پر تو تیرہ سال کسی نے اسلام لانے کے بعد دس سال کسی نے بارہ سال کسی نے تیرہ سال زندگی گزاری ہے تکلیفوں کی ظلم اور ستم کے پار ان پر توڑے گئے اب وہ مدینہ میں آئے ہوئے ہیں چند دن جو ہے ان کو دن آرام ہوا ہے تو بشری تقاضہ آئے وہ شاہد نے اب لڑائی نہ ہو سکون سے بیٹھیں سکون سے زندگی گزاریں لیکن اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں جب تو شاہدتے تھے لڑو اب ہم جب کہہ رہے ہیں لڑنے کو جب ہم کہہ رہے ہیں مقابلہ کرنے کو تو اب نہیں کرتے کیا ہو گیا ہے تمہیں تو یہ بشری تقاضہ تھا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بناہ فرمان تھے کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی زندگی اور سکون مل جاتا اللہ رب العزت نے مکی زندگی میں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا کیوں اجازت نہیں دی اور مدنی زندگی میں کیوں اس کو جاری فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے پہلے مسلمان لڑتے اپنے نفس کی خاتل لڑتے اپنے مقابلے کی خاتل لڑتے اب اللہ رب العزت کے حکم سے اب جو لڑیں گے وہ نفس کی خاتل نہیں نفس تو چاہتا ہے نہ لڑا جائے لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اب مقابلہ کرو اب وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو مقابلہ کرو اب جہاد فرد ہے جو جان چھڑائے گا وہ گناہ گار ہوگا ایک تو یہ ہوتا ہے جنگ معمولی سی چیز کوئی آپ سے لڑ دا آپ اس سے لڑیں لڑیں نہیں لڑیں وہ آپ کو مار دیں آپ اس کو مار دیں تم یہ سوچ رہے ہو کہ چند دن اور محلت مل جائے ہم مدینہ میں سکون سے رہ لیں اس کے بعد جہاد فرد ہو جاتا تو یاد رکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد کے نتیجے میں ہمیں موت آئے گی جنگ کے نتیجے میں ہمیں موت آئے گی تو ایسا نہیں ہے بلکہ موت تو تمہیں کہیں بھی آئے گی تم کہیں بھی چلے جاؤ قلوں کے اندر بند ہو جاؤ اور مضبوط قلوں کے اندر بند ہو جاؤ موت تو تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی تو کبھی جنگ ہوتی ہے کبھی فتح ہوتی ہے تو زندگی بھی ہو جائے گی زندہ بھی لوٹ آو گے کبھی شہادت ہوتی ہے تو ہو سکتا شہادت ہو جائے لیکن موت سے نہیں بس سکتے گھر کے اندر قلے میں بند ہو جاؤ گے موت تو تب بھی آنی ہے اس لئے موت سے نہیں بھاگو فرمایا تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑ لے گی چاہے تم مضبوط قلوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو آگے فرمایا وَإِن تُصْرِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصْرِبْهُمْ سَيَّةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِك اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے قُلْ قُلُّمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہہ دو ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے فَمَا لِهَا أُلَىِٰ الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ اَفْقَهُونَ خَدِيثًا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے یعنی سمجھنا تو بہت دور کی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں دو حقیقت ہیں جو ہے بادیں فرمائیں کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اچھا ہو یا برا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اگر اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے برا ہوتا ہے تو تمہارے عامال بد کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اور اگر اچھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ اگر تمہارے ظاہری طور پر تمہارے عامال ہوتے ہیں تو اس میں بھی تمہارا کوئی عامال نہیں ہے ان عامل کو کرنے کی توفیق اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں تو یعنی جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور جو کچھ برا ہوتا ہے وہ تمہارے برے کرموں کا نتیجہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ذمہ دار نہیں ہے فرمایا تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے اس آیت میں جواب دیا گیا ان کی اس آیت راز کا جو انہوں نے پچھلی آیت میں جو کیا تھا عدار بل عزت نے جس کو بیان فرمایا وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر ان کو کوئی پریشانی آ پہنچتی تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے منافق ہی نہیں ہے کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے یہ کہہ دو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہاں کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا تو اچھا ہونا اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہے اور برا ہونا تمہارے اپنے کرموں کا نتیجہ ہے فرمایا اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجائے اور اللہ اس بات کی گوائی دینے کے لیے کافی ہے یعنی آپ اللہ حرب الرزت کے رسول ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغامبر بنا کر پیغام پہنچانے کے لیے بھیجائے اور آپ کی ذمہ داری آپ پیغام پہنچا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری کافی ہے آپ کو ان کے اوپر نگہ بان اور یہ ذمہ دار نہیں بنایا کہ آپ ان سے عمل کروائیں گے بلکہ آپ کا کام تو ان کو بتا جنائے وہ مان لیں تو ٹھیک نہیں مانیں تو ان کی مرضی